اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر یوگی وجہت رحمان پرونڈیشن کے پرگام صحت سب کے لیے اس پرگام میں میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اور بطور ہمیبیتک ڈاکٹر جو جوڑوں کے درد کے حوالے سے امراض کا ہم علاج کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ آگئی آپ کو دینا چاہتا ہوں کراچی، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ اور جہلم، پشاور یہ تمام وہ جگہیں جہاں پہ ہمارے ڈائلیسز سینٹر اوپن ہیں اور جہاں فری ڈائلیسز ہو رہا ہے ہم نے سوچا کہ ہم یہیں انہی سینٹرز پہ اور بھی علاج اور اور بھی کچھ شعبوں میں کام کریں لہٰذا میں نے اپنی ذمہ داری جوڑوں کے درد کے حوالے سے لیے ہے اور اس حوالے سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں جوڑوں کا درد ایک بڑے کومنسی بیماری ہے اور اس میں جو آسٹوپروسز ہے یعنی بھربراپن ہے اس کے بارے میں آج آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں ہڈیاں اللہ تعالی نے اس طرح بنائی ہیں کہ اگر ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ ہڈی ہے تو مضبوط ہوگی لیکن یہ اندر سے بڑی کھوکلی ہوتی ہے اور اس میں جو اس کی قسم ہے اس میں ایک عجیب اللہ تعالی کی سنائی ہے اور کارگرگی ہے اور کاریگری ہے جس کو وہی جانتا ہے کہ کیسے اس کو سمال کے رکھا اس کو آپ بھی سمال کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کیلشیم کلر کی چیزیں نہ کھائیں آج ہمارے غزاؤں میں ہماری بچیاں ایسی عدویات یا ایسے مشروبات پی رہی ہیں جس سے کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی انتہائی کمی ہوتی جاری ہے اس کو ہم کیلشیم کلر ڈرنکز کہتے ہیں یہ رنگ برنگیں ڈیر لیٹر ایک لیٹر میں اور رمضانوں میں تو بڑے اس کے اشارات بھی آتے ہیں میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا ان کمپنیز کا لیکن آپ بھی جانتے ہیں آج بھی بریانی کی پلیٹ کے ساتھ ایک اسی طرح کا مشروب ملتا ہے کہ پہلے اس سے پیٹ خراب کیجئے اور اس کے بعد یہ پی کے اپنی ہڈیاں بھی خراب کر دیجئے اگر آپ کسی بچی کو چھوڑی بچی کو اگر اس کو یہ ڈرنک بار بار پلائیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ پندہ سال کے بعد وہ ہڈیوں کے بھر بریپن کا شکار نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں اس چیز کو بدل لیجئے ہم لسی اور ستو پینے والے لوگ تھے نہ جانے کہاں سے ہم نے یہ مشروب اپنے آپ پہ لیا ہے تو اس کی کوشش کیجئے اس کے بدلے میں اگر آپ چاہیں بہت ہی آپ کو پینا ہے تو کچھ دن یہ بوتل نہ پیئیں اور ایک ناریل کا پانی کا بھی پی لیجئے وہ بھی بڑا کام کرے گا کچھ ناریل بچوں کو کھانے کو دیا کریں اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا اور ایسی ایکٹیوٹی کریں جس میں آپ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ آپ کو وائٹیمن ڈی ملے ہماری بچیاں بیٹیاں مائیں بہنیں ہر وقت کمروں میں رہتی ہیں اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو بچیاں اٹھتی بھی جب ہیں جب صورت بہت قید ہو چکا ہوتا ہے جب صورت نرم ہو صبح کے وقت سات بجے سے پہلے پہلے کا تو اس میں دھوپ میں آئیے اور دھوپ میں بیٹھئے تاکہ خدا نے جو اس وقت ایک باٹا ہے انام باٹا ہے وائٹیمن ڈی کا وہ آپ کو مل جائے اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ہڈیوں کے بھربرے پن سے نہ صرف خود بچیں گے بلکہ اپنے گھرانے کو بچائیں گے اور وہ سرمایہ جو ان کے علاج پر خرچ ہوتا ہے یا جس وجہ سے آپ کو ان کو ہمارے پاس لانا پڑتا ہے آپ اس سے بچ جائیں گے تو اگر آپ اس مشہور پر عمل کرتے ہیں تو یقینا ہڈیوں کے بھربرے پن سے آپ بچ سکیں گے تو میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں اور کہنا چاہوں گا کہ غزاؤں کا خیال رکھئے یاد رکھئے جو ہمارے بزرگ کھاتے رہے تو وہ ویسے نظر بھی آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ جو ایسے آپ کھاتے ہیں جو آپ کھاتے ہیں ویسے نظر آتے ہیں اور جس محول میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا کردار ہوتا ہے جیسے آپ سوچتے ہیں ویسے بولتے ہیں لیکن یاد رکھئے جیسے آپ کھاتے ہیں ویسے نظر آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند نظر آئیں تو میرے آپ سے درخواست ہے کہ صحت مند کھائیں رحمان فانڈیشن کا یہی آپ سے آپ سے درخواست ہے کہ یہاں پہ آئیے ہمارے جو فلاہی کام ہیں اس کا حصہ لیجے اور اسی سلسلے میں ہم نے کچھ کاموں کو بڑھایا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے آپ کے پاس دو طریقے ہیں رمضان آ رہے ہیں جب آپ کے دل میں ارادوں میں کہیں زکاة کا خیال آئے اور آپ سوچیں کہ اس کو نکالنا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے ذہن میں ہمارا ادارہ رحمان فانڈیشن بھی آئے اس لیے یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ صرف درد کو رفع کرنے کا نہیں ہے جسمانی بلکہ ان زندگیوں کو بچانے کا ہے جن کو اگر ہم نے ہاتھ نہ پکڑا تو نہ جانے ان کا ہاتھ چھوٹ جائے گا وہ کہاں چلے جائیں گا آئیے آپ بھی ان کا ہاتھ پکڑیے آپ بھی ہاتھ تھامیے اور آنے والے رمضانوں میں جب آپ زکاة کے لیے سوچیں تو رحمان فانڈیشن یقیناً آپ کے ذہن میں آنا چاہیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ